ٹھیک ہے اس کے جو بیسک تینز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور جو بھی اس کے اندر ایشوز ہیں کوئسن ہیں جو یونیورسٹی کوئسن پوچھے جاتے ہیں اس سٹوری میں سے اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جی تو سکرین شیئر ہو گئی ہے سٹوڈنٹ سب کو سکرین شیئر ہو گئی ہے میسیج کر کے بتا دیں چاہے جی ٹھیک ہے اسی کو ڈسکس کرنا ہے دا موونگ فنگر بائی ایڈیت وارٹن فیمیل رائٹر ہے یہ کل ہم نے اس کی ڈائیف اسٹری اور اس کی اچھیومنٹس اور اس کی فیمیس بکس فیمیس بکس اس کے اوارڈز اور اس کی جو یوں کہے جو سبلنگز ہیں یا اس کی جو میریجز بغیرہ ہیں جو اس کے فرینس لٹری ان کے بارے میں ہم نکال پڑھ لیا تھا یہ وہی جو ہے وہ دوبارہ بائیوگرافی دی ہوئی ہے تھوڑی سی اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں بان ٹونٹیتھ جینوری ایٹین سکسی ٹو نیو یارک سٹی لیٹیز ار پرائز وینر ہے امریکن نوولیسٹ ہے شارٹ سٹوڑی رائٹر ہے اور ڈیزائنر ہر نوولز اور شارٹ سٹوڑی ریفلیکٹ ہر کنسرن فاردہ سٹیٹس آف وومن عام طور پر اس دنیا کے اندر آج تک تقریباً نائنٹی پرسنٹ جتنی بھی فیمیل رائٹرز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں یہ ضرور کنسرن رہا ہے جو وومن سٹیٹس ہے اس کے مطالی وومن سٹیٹس کو سبھی ایمین پاکستان کے اندر بھی جتنی جو فیمیل رائٹر ہیں وہ اس چیز کو جاگر کرتی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ فیمیل سٹیٹس کو جو ہے وہ اپ برین کیا جائے کیسے جو ہے وہ اس کو مزید اچیومیٹس وہ دی جائیں شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر یا بہت ساری خواتین اس دنیا کے اندر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ پراپر نہیں دیا جا رہے تو اس نے بھی بہت سارا جو ہے وہ لکھا پھر بھی اس کے عراوہ بھی بہت سارے ٹاپکس کو اس نے کور کیا صرف یہی نہیں ہے وارٹن's interest include women being trapped by social circumstances that they have no control over اچھا یہ بات آپ کو بتا دوں کہ even انگلینڈ میں بھی یہ تقریباً نائنٹینٹھ سنچلی کے انڈ پارٹ وانٹی سنچلی کے سٹار تک جو فیمیل سی جو ویمن سی ان کو کچھ سوشل رائٹس نہیں تھے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے آپ نے سیکنڈ یر کے اندر جو ہے وہ ایک ناور پڑا ہے گوڈ بائی مسٹر چیپس جیمز ہیٹر نے جو لکھا ہے اس کے اندر جو مسٹر چیپس تھا وہ خواتین کو وہ فیمیلز کو ویمن کو پسند نہیں تھا کرتا کیونکہ اس دور کے اندر یہ یوں کہلو کہ یہ ایک ٹرانزیشن جو ہے وہ آ رہی تھی کہ کیسے جو ہے وہ خواتین کو ان کے جو رائٹس ہیں فیمیل رائٹس جو ہیں وہ دیے جائیں تو اس وجہ سے بھی اس کو پسند نہیں تھا کرتا اور اس سے پہلے جو وہاں پہ ویمن تھی انہیں جو والدین سے جو باپ سے جو پراپرٹی ہے اس کی وراست بھی نہیں تھی ملتی جائیدات کا حصہ نہیں تھی ملتا جب تک وہ شادی نہیں تھی کرتی شادی کرتی تو پھر وہ خامد کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی تھی اور وہی جو ہے وہ اس کی تمام طرز مہداری ہیں جو ہے وہ لیتا تھا اگر وہ ایسے رہے گی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ایک کریں کہ سوشل آ سوشلی ان کو جو ہے وہ انفیریر سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے تو یہ بات میں پھر آ اس کے حوالے سے وہ مومنٹس ہوئی اور کافی زیادہ ہیومن رائٹ نے جو ہے وہ ویمن رائٹ کے اوپر سٹرگل کی اور آج ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ ایکوالی جو ہیں وہ رائٹس اویلیبل کرتے ہیں دونوں کے لیے مین اور ویمن دونوں کے لیے لیکن اس سے پہلے ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے کی بھی جو ہے وہ رائٹر تھی اس لیے اس نے ویمن رائٹس کے بارے میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کو جو ہے وہ ازادی اترے نہیں تھی اور کچھ جو سوشل ایک سے وہ عورتوں کے اوپر بند تھے منہ تھے میکنگ دا چائز تو دو رائٹھ ٹھنگس انیویٹیبی لیڈز تو ایبسولوٹ انٹرائپمنٹ اور ان کو جو ہے وہ اس چائز کے اوپر لے آنا کہ جو وہ مطلب کرنا چاہتی ہیں جو وہ چاہتی ہیں ان کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی اپریشن ایڈ میٹرز انیوالوینگ ناٹ بینگ ایبر تو بریک فری اف سوشل سفوکیشن یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کہ عورتوں کو جو ہے وہ گھر میں قید کر دیا جاتا ہے اور وہ سوشلی جو ہے وہ سفوکیٹر ہو کر رہ جاتی ہیں باہر کے معاشرے سے ناواقف رہتی ہیں اور وہ اپنا رول پلے پراپر نہیں کر پاتے ہیں اپنے جتنے بھی ناولز ہیں اس کے لیے سٹوریز ہیں کافی زیادہ میں اس نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ کیسے جو فی میلز ہیں ان کی جو لائفز ان کو بہتر کیا جائے ہیں اور ان کے بزاری بات ہے اس بات کے وہ یہ سمجھتی تھی کہ عورتوں کو بھی اس بات کے خیال ہوتا ہے یا خواتین بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنا معاشرے کے اندر مناسب مقام اور situation ان کی بھی ہو ہر انٹرسٹ آر ایویڈنٹ اندہ موونی کنگر اور اس میں بھی تقریب اندھنے یہی کچھ جو ایکسپریس کی ہے نیکسٹ آگے جس کا پلوٹ سٹرکچر پلوٹ سٹرکچر پلوٹ سٹرکچر پلوٹ سٹرکچر ہے جس میں نیریٹر سمجھ لیں ایک بندہ ہوتا ہے جو ساری ساری کہانی کے سٹوری جو سناتا ہے جو زیادہ تر آئی کا ورڈ یا فرسٹ پرسن کا یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر ایکسپوزیشن ہے اس کے اندر ایکسپوزیشن ہے اس کے اندر تھا فرسٹ پرسن میسز گرینسی ڈائس یہ ہتون ہے ایک بندہ ہے گرینسی جس کی دو بیو گیاں ہیں یہ آگے ہم نے سٹوری کو ڈسکس بھی کرنا ہے تھوڑا سا دو بیو گیاں ہیں ایک اس کی پہری بیو گیاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ تھوڑی روڈ قسم کی تھی جس کا بھی اگر اس کے ساتھ مسٹر گرینی کے ساتھ اچھا نہیں تھا تھوڑی جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ایروگنٹ تھی وہ اس پہ اوور پار کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اس کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتی تھی مسٹر گرینی کو اور جس وجہ سے مسٹر گرینی جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان بھی رہتا تھا اس کی ڈیتھ کے بعد اس نے جو دوسری شادی کی اس لڑکی کا بھی نام جو ہے وہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا بس سیکنڈ میسی گرینی ساری گرینسی جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے فرسٹ میسی گرینسی اور سیکنڈ میسی گرینسی we are given inside to the type of relation that had whereby she was always disparaging of him disparaging of him کا مطلب ہے کہ وہ ایسی تھی جو ہر وقت اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں نا حکوم چلانا حالانکہ ہمارے جو پیٹرارچل سوسائٹیز ہیں عام طور پر پاکستان کی یا دوسرے جو eastern countries ہیں ان میں جو گھر کے اندر جو روب یا دب دبا یا کنٹرول ہے وہ جو ہے وہ عام طور پر مردوں کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے اس سے ایک جو ہے وہ لطیفہ یاد آگیا وہ ایک بندہ دوسرے بندے سے پوچھتا ہے یار آپ کے گھر سے کبھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی آواز نہیں آئی کہ آپ لوگ کا پس میں جگڑا ہو رہا ہو یا کوئی طلح کلامی ہوئی ہو دونوں میاں بی بی کے درمیان تو کہتا ہے نہیں بھئی ہمارے گھر میں کچھ چیزیں مختص ہیں تو اس وجہ سے ہم اپنی جو ہے وہ لیمٹس میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ایسا کوئی ایشو کریئٹ نہیں ہوتا تو دوسرا کہتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی بتا دو کہتا ہے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں نا یہ میری بی بی کرتی اور جو بڑے فیصلے ہیں وہ میں کرتا ہوں تو کہتا ہے چھوٹے فیصلے کہتا ہے چھوٹے فیصلے یہ کہ گھر کیسا ہونا چاہیے کب ہم نے ہوتل جانا ہے کب نہیں جانا کہاں شادی پہ جانا ہے نہیں جانا بچوں کو کس سکول میں تاہل کروانا ہے گاڑی کیسی خرید نہیں ہے کہ کس کے ہاں جانا ہے نہیں جانا یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں یہ جو میری بی بی کرتی ہے تو کہتا ہے تمہارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے میرے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال افغانستان کے اوپر امریکہ عملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا پاکستان اور اڈیا کی جنگ ہونے کے کتنے فیصد چانسز ہیں اس طرح کے فیصلے میرے فیصلے تو یہ نینا ایدہ ہول دیکھا جائے تو اس نے سارے کے سارے فیصلے تو بسیکلی اسی کو دے دیئے ہوئے ہیں تو پھر زیادہ بات جگڑا کہاں سے ہونا ہے انہی سینس یہاں پہ بھی اب یہ اس طرح کا جو ہے وہ سسٹم ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اوور پاور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ اسلامک سسٹم ہے پھر بھی خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپیڈینٹ ہیں اور یقیناً بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان کا خیار رکھتے ہیں تو جو اس کی پہلی بیوی تھی نا وہ ذرا ایروگنٹ تھی ذرا غصے والی تھی روب دب دبے والی تھی وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی خاطرداری کرتی ہے وہ اس سے خاطرداری کرواتی ہوگی پھر رائزنگ ایکشن ہے جسٹ ویندہ ریڈر تھینکس دہر ایس نو لانگر ہوپ فار میسٹر گرینٹ سی اب داری پہ تو اس کی زندگی ایسے ہو گئی ہوئی تھی کہ اسے کوئی امید نہیں تھی جیسے جس کو کہتے ہیں بیٹریل آف ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہوئی تھی یعنی اس کی ساری جو ایکسپیکٹیشن ہے بچارے کی بکھر چکی ہوئی تھی ہی ری میریز اور ہی بیوٹی فل پکچر پینٹی آف ایس نیو وائف یہ سمجھ لئے اس سٹوری کی رائزنگ ہے یعنی جو دوبارہ شادی کرتا ہے اس کا جو فورٹریچر ہے وہ بناتا ہے بھی میں آپ کو اس کی جو ہے وہ پراپر ڈسکشن بھی بتا دیتا ہوں سٹوری کا جو یوں کہہ لیں کہ جو شورٹ ٹرم میں جو سٹوری ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کلائم ایکس اس کا کا بات آتا تھا سیکنڈ میسز گرینٹسیز ڈیتھ جو سب سے بڑا کلائم ایکس اس سٹوری کا آتا ہے جو دوسری بیوی ہوتی ہے اس کی اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جسٹنگ آف تا پینٹنگ ٹو میک میسز گرینٹسی گروہ آلڈر ویڈ مسٹر گرینٹسی اور اس پینٹنگ کی جو ہے وہ جسمنٹ کرتے جاتی ہے کہ اس کو بھی اس حالانکہ وہ جو دوسری اس کی بیوی تھی وہ لیس ایجر تھی کافی زیادہ فرق تھا ان کی ایج کا تو بعد میں جو پینٹنگ بنتی ہے اس میں اس کو بوڑا کر کے دکھا دیا جاتا ہے تاکہ مسٹر جو گرینٹسی ہے اس کے ایکوالی ایج میں لگی آلسو میسز گرینٹسی انڈ کلیڈنز افیر یہ بھی اس کا جو ہے وہ کلائم ایکس ہے کلیڈن کون تھا یہ بسیکلی مسٹر گرینٹسی کا دوست اور پینٹر تھا ٹھیک ہے جی چار ہی اس کے اندر کریکٹر ہیں اس سٹوری کے اندر چار کریکٹر ہیں ایک فرسٹ میسز گرینٹسی سوری دوسری جو ہے وہ سیکنڈ میسز گرینٹسی تیسری تیسرا جو کریکٹر ہے وہ مسٹر گرینٹسی اور چوتھا جو کریکٹر ہے وہ مسٹر کلائیڈن ٹھیک ہے تو یہ ان چاروں کے گرد جو ہے وہ سٹوری ریوال کرتی ہے بیسیکلی مسٹر گرینٹسی کے گرد سٹوری والی فالنگ ایکشن ایٹ دی انڈ کیا ہوتا ہے جس کو ہمیں انٹی کلائم ایکس بھی کہہ سکتے ہیں مسٹر گرینٹسی ڈائز اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو مارنے والا کون تھا کلائیڈن تھا جو بیسیکلی اس کا دوست تھا اور دی نومنٹ مسٹر گرینٹسی لیوز دا پینٹنگ ٹو کلیڈن اور کلیڈن آلٹر ایٹ ٹو ریٹرن ایٹ انٹو ہیز اوریجنل ورک ہی پوٹس ایٹ آن دا ڈسپلی ویڈ آل ہیز ادر ٹرائیڈر لگا دیتا ہے وہ پینٹنگ کو دوبارہ جو ہے وہ میسیز گرینٹسی کے پینٹر کو پینٹ کرتا ہے اس کو ینگ دوبارہ سے بناتا ہے اور اس کو اس کے کمرے سے مسٹر گرینٹسی کے کمرے سے اٹھاتا ہے اور اپنے کمرے میں لگا دیتا ہے یہ تو ہے اوور آل اس کا پلارٹ جو سٹرکچر دی گئی ہے پلارٹ کا ہوتا ہے مطلب بھی یہ ہے کہ انٹرڈکشن کیا ہے سٹوری کا سٹوری کا جو ہے وہ کلائمیکس کیا ہے انٹی کلائمیکس کیا ہے رائزنگ میں کہاں سے ہوتی ہے کیا واقعہ بیش آتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر انٹی کلائمیکس کے بعد اس کا انڈ ہوتا ہے سٹوری کا یہ بیسیکلی کسی بھی سٹوری یا ناول لیا کسی پلے کا سٹرکچر اب جو ہیں وہ کریکٹرز انیلیسز دیئے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا دا فرسٹ میسیز گرینسی ہا ہارش وین کنٹرولنگ وومن سخت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ مسٹر گرینسی کے اوپر اس کا مکمل طور پر کنٹرول ہو دوسرا کریکٹر ہے اس کے اندر مسٹر گرینسی ہی لفز ایزی لی یعنی یہ تھا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی کوئی اخلاص سے بات کرتا ہے جو بھی کوئی اچھر وینیوں سے بات کرتا ہے وہ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں خلوص بھی رکھتے ہیں تو پہی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بہت جلد جو ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں ان کے اخلاص کو سمجھ نہیں پاتے اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں اس وجہ سے بعض اوقات وہ دھوکے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی سیم ایسا ہی ہوا he loves easily he is faithful to both of his wife دونوں بیویوں سے بفادات تھا his second wife brought out the best in his character as he only really lived in the shadow of his first wife جب وہ اس کو پہلی بیوی کی اس کی death ہوئی تو وہ بہت ذرا پریشان تھا دکھی تھا لیکن اس کی دوسری بیوی نے آ کے اس کو اس طرح سے اس کی خدمت خاطرداری اور اس کے ساتھ وفا کی بے وفائی بھی ہے وہ بھی آگے بتائیں گے آپ کو تو چونکہ اس بے وفائی کا تو اسے نہیں تھا پتا اس طرح سے کی کہ وہ بچارہ پہلی بیوی کا جو دکھ ہے جو غم ہے وہ بول چکا ہوا تھا مسٹر گرینسی ٹھیک ہے جو تیسرا character the second mrs گرینسی یعنی دوسری اس کی بیوی a very beautiful woman خوبصورت بھی بہت تھی her character is portrayed as innocent یعنی بہت ماسوم بھی تھی however she betrayed her husband by having an affair لیکن اس کے خامت کو اس وقت سب سے زیادہ دکھ ہوا جب اسے پتا چلا کہ اس کا کسی کے ساتھ affair ہے اور جو چوتھا character ہے وہاں Claydon the painter who fell in love with the second mrs گرینسی اسی پینٹر کی کو جو ہے وہ محبت ہو گئی اس کی مسٹر گرینسی کی دوسری بیوی کے ساتھ he is a deceitful character دھوکے باز character تھا یہ who portrayed himself as مسٹر گرینسی's friend جو ظاہر کرتا تھا کہ اپنے آپ کو کہ میں تمہارا بڑا اچھا دوست ہوں but in the end was responsible for his death اور انڈ پر یہی اس کی موت کا سبب بھی بہنے جی آگے آگے اس سٹوری کی سیٹنگ کہا پہ یہ سارا انسیڈنس سے وہ ہوا ہے the story take place in the surrounding where the portrait of mrs گرینسی is situated actually اس کا اس نے جو second اس کی وائپ تھی ٹھیک ہے مسٹر گرینسی کی جو second وائپ تھی اس کا اس نے portrait جو ہے بنایا picture اس کی بنائی paint کی claire ڈن ہے اور اسی کے ہی گیدر یہ basically ساری کی ساری story جو ہے وہ revolve کرتی رہی mrs گرینسی is situated suggesting that she are the painting of she are the painting of her is the essential element in short story basically وہ یعنی اس کی second وائپ تھی mrs گرینسی اور اس کے جو portraiture تھا اس کی جو تصویر تھی یا اس کی جو painting تھی جو claire ڈن نے بنائی تھی یہی story کا جو main issue رہا تھا picture is first place in the library اس تصویر کو سب سے پہلے کہاں رکھا گیا library کے اندر وہ library جہاں پہ mr گرینسی almost زیادہ تار وقت اپنا جو وہاں پہ گزارتا تھا book reading کے اندر the portrait of mrs گرینسی illuminating itself studious walls تو اس کی جو دیواریں تھی ان کو سمجھ لیں کہ جو روشن کرنے والی چیز تھی وہ اس کی painting تھی mrs گرینسی کی جو تصویر تھی وہ تھی یعنی اس سے اس کو بڑی رہا تھی later once mr گرینسی has fallen ill بعد میں وہ بیمار پڑ گیا he places the portrait in his study and nearing the end of the short story Claydon places the portrait in his studio اور جب story end ہوئی تو وہی portrait وہی تصویر وہی پکچر Claydon نے اٹھا کر کے لگا دی اپنے studio کے اندر جہاں وہ اکسر painting اپنے کر کے تو لگاتا تھا among his other most valuable works everything that occur in the story happen in and among these areas جس نے بھی story یہ وہ اسی گھر کے اندر انہیں جگہوں کے اندر ساری کی ساری جو ہے وہ take place ہوگی next target is the mood the mood of this short story often changes as it is red جیسے جیسے یہ پڑی جاتی ہے اس کا mood جو ہے وہ change جو تا جاتا شروع میں passive mode تھا بہت ہی دکھ بڑا کیونکہ اس کی پہلی بی بی کی death ہوئی ہوئی کی وہ بچارہ mr گرینسی جو ہے وہ پریشان رہتا تھا بعد میں آستہ آستہ دوسری بی بی اس کی زندگی میں آئی mr گرینسی second wife تو اس نے آکے اس کا جو اٹماسفیر تھا گھر کا اس کو change کیا تھوڑا سا live ڈی اٹماسفیر آیا گھر کے اندر کشی آئی تو وہ پرانے جو غم تھے جو دکھ تھے ان کو آستہ آستہ اس کے mind سے اس نے mr گرینسی نے آکے واشہ اوٹ کرنا شروع کیا اور وہ آستہ آستہ ان دکھوں سے نکلنا شروع ہوا تو جیسے جیسے سٹوری آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر جو پینسیو موڈ ہے وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ انٹریکنگ جو ہے وہ موڈ جو آ جاتا ہے گلوم ہو تب پریشانی دکھ کو کہتے ہیں شروع میں پریشانی کا علم تھا ڈپریشن دن ایز mr گرینسی ری میریز پھر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے it creates a happy exciting atmosphere اور اس سے ایک خوشگوار محول پیدا ہو جاتا ہے once a second mrs گرینسی ڈائیس اور جب دوبارہ اس کی بیوی جو دوسری بیوی تھی mrs گرینسی وہ جب مرتی ہے it portrays an unhappy and lonely atmosphere پھر اس کے اوپر دوبارہ سے ایک نخوشی کا اور تنہائی کا محول اس کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے towards the end اور the end پہ جب ہم دیکھیں the mood of the story is that of a shocked unexpected one اور end پہ بڑا ہی shocked ہے کیونکہ وہی Claydon جو اس کا بہترین دوست تھا وہی اس کی موت کی وجہ بن جاتا ہے اور unexpected essence میں ہے کہ اس سے یہ توقع نہیں تھا کر سکتا اور دوسرا یہ اس سے expect نہیں تھا کر سکتا کہ شاید Claydon کا بھی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی جو second wife اس کے ساتھ کوئی relation تھا یا فیہ تھا اس کو تو imagine بھی نہیں تھا کر سکتا اس کے لیے یہ بڑا unexpected اور shock جو situation تھی next آگے دی اب یہ title moving finger کیوں نے دیا ہے اس کو the title the moving finger allures to the expression the writing is on the wall basically یہ جو تحریر ہے جیسے دیوار کے اوپر ہوتی ہے which means that a something is obvious apparent or warning to danger یعنی ایسی ایک تحریر جو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو خطرہ ہے یہاں پر کوئی صورتحال خراب ہے as ڈیڈ شور ہے ڈیڈ شور ہے اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ Mr. Claydon اور اس کی جو second wife اس کے درمیان relation اس کے درمیان فیر ہے لیکن وہ اس انجانی حالانکہ حقیقت تھی یہ بات لیکن اس سے وہ بے خبر رہا اسے پتا ہی نہیں چلا When Claydon painted her he caught just a look she used to lift to mine when I came in I have wondered something sometime at this knowing how she looked when she and I were alone This text کے جو remarks ہیں وہ یہاں پر کوٹ کیے ہوئے ہیں Mr. Claydon جو ہے وہ اس سے بات کرتا ہے یا portrait سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اوپر سے جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے Mr. Grancy لیکن Mr. Grancy ان ساری باتوں کو سن کے بھی انسنا کر دیتا ہے اس بات کی طرف جج نہیں کرتا کہ کیا واقعی ان دونوں کے درمیان relation ان دونوں کے درمیان کوئی attraction یا affairs ہے کہ نہیں کیونکہ اس کو بھروسہ بہتا آپ دونوں پہ یا اپنے ڈیویسری بیوی پہ بھی اور Claydon پہ اب آ جاتا ہے جی conflict story کے اندر issue کیا تھا مسئلہ کیا تھا rivalry exist rivalry وہ تو مخالفت مخالفت پیدا ہو جاتی ہے کن دونوں کے درمیان Mr. Grancy and Claydon جو کے دوست تھے The second Mrs. Grancy has become an obsession of both اور وہ ایک کی بیوی تھی ایک کے ساتھ افیر تھا دونوں حالانکہ Claydon کو تو اس بات کا پتا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے لیکن جس کی بیوی تھی اسے تو نہیں تھا پتا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیر ہے لیکن اپنے طور پر دونوں اس کو اپنی اپنی جو ہے وہ ملکیت جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھتے تھے یہ بیسیکلی ہر کوئی اپنا حق دونوں میں سے اپنا اس کے اوپر رائٹ سمجھتا تھا تو یہ بیسیکلی میں کانفلک تھا They love her dearly and it becomes a competition of who would get the best of her دونوں ان سے محبت کرتے تھے اس سے ایک کی تو ویسے بھی بھی تھی اور ایک کا فیر تھا دونوں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر کہ وہ دونوں میں سے بہتر کس کو جانتی ہے یعنی جو زیادہ اس سے محبت کرے گا اس سینسل میں دونوں کے درمیان آپس میں ایک کہہ رہیں کہ جس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہیں تھا پتا اس بات کا مسٹر گینسی کو لیکن کلیڈن کو اس بات کا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے اس حوال سے مقابلہ دکھتے ہیں When she dies the competition continues Even اس کی موت کے بعد بھی یہ مقابلہ جاری گا But it now revolved around the painting اب یہ مسئلہ سارا کا سارا کدھر اس کی painting کے اوپر ہو گیا This story proves women were irrelevant in the competition اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے دیکھیں جب تک وہ زندہ تھی تو ٹھیک ہا اب وہ painting کے اوپر جو ہوں مطلب آپس میں انہوں نے competition ڈالا ہوا ترسمین عورت کی تو کوئی value نا value تو اسو painting کی ہو گئی آپ ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا بہت بڑا جو ہے وہ اس میں ایک lesson ہے کہ عام طور پر اس طرف توجہ نہیں بھی جاتی کہ کسی کی feelings کو سمجھا جائے کسی کے حساس کو سمجھا جائے اس کے جذبات کو سمجھا جائے اس کی وفا کو سمجھا جائے اس کی loyalty کو سمجھا جائے بلکہ یہ دنیا یہاں پہ لوگ زیادہ تر materialistic سوچ رکھتے ہیں اس سے آنے بارے فائدے دیکھتے ہیں یا اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں یا اس کی جو فیزیکل چام ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ message ہے But it now revolved on the painting The story proved women were irrelevant in the competition between men as long as they got what they wanted کیونکہ عام طور پر مرد حضرات جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں Mrs. Grancy is just an object that got passed from the one man to the other To have a choice, the story must be very happy To have a choice in the past That was made to not be a mistake It's possible that Mr. Cladden was he is a great man to be a good friend But he is a good friend But his girlfriend was also a good friend That he is not even a good friend His daughter, her daughter, but his daughter was a good friend But his daughter was even a good friend He was not a good friend He was a good friend He was a good friend تھا اور دوسری میری بیوی جو ہے وہ کتنی اچھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک آہ جو ہے وہ کونسپٹ جو ہے وہ ہیپوکریسی کا بھی آ جاتا ہے کہ لوگ دکھاوہ کچھ اور کرتے ہیں اور پریکٹیگلی کچھ اور ہوتے ہیں اس اس کا جو اس کے ساتھ رویہ تھا وہ ظاہری طور پر بہت اچھا تھا لیکن اندر سے ظاہری باعت کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن رکھتی تھی کسی اور کے ساتھ حقیق رکھتی تھی یہ بھی ایک تھیم جو ہے اس میں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے قلیڈن آسو ایکسپیرینس کانفلکٹ بیدن ہیم سیلس قلیڈن کے اندر بھی ایک پانفک چال دا تھا کیا جب اس نے قلیڈن کو یہ کہا کہ میسس گرینسی کی پینٹنگ بنا نہیں ہے لیکن اس طرح بنا نہیں ہے کہ اس کی میری ایج جتنی لگے یعنی سیم ایج کے لگیں تو ذری بات ہے یہ چیز کرنا اس کے لیے مشکل تھا مشکل اس سینس میں تھا کہ فیزیکلی تو وہ کر سکتا تھا لیکن اس کا دل اجازت نہیں تھا دیتا کیونکہ وہ اسی ایج کی نہیں تھی وہ خوبصورت تھی بہت زیادہ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ انوسینٹ ٹائپ تھی اس کے دل میں گھر چکتا چکی ہوئی تھی اس کے لیے یہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل تھا اس کو جنگار بھی کر دیتا ہے کہ میں اپنا جو کام ہے اتنا چھا کام ہے یہ نہیں کرو گا میں اس کو اور بعد میں اس بات پر مان جاتا ہے کہ کون سا یہ پینٹنگ میں نے اپنے پاس رکھ رہا ہے یہ تو رکھ رہی ہے گرنسی نے تو اس کے لیے ٹھیک ہے اسی ایج کا کارٹو تو بعد میں جب وہ گرنسی کی رہت ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس کو چینج کر لیتا ہے جی اس کے تھیمز کیا کیا ہیں سب سے پہلا اس کا تھیم ہے انٹرائپمنٹ انٹرائپمنٹ ٹرائپ سے ورڈ نکلا ہے یعنی ٹرائپ ہوتا پھندہ لگانا کابو کرنا ٹھیک ہے اس کے اندر کس طرح سے انٹرائپمنٹ ہے مسٹر گرنسی's first marriage was an example of this he was trapped by his wife پہلے وہ اپنی بیوی کے چھکنجے میں تھا بیوی سے ڈرتا تھا وہ بہت ڈراتی ہوگی پتہ نہیں کس قسم کی ہوگی her only concern was herself تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے ساتھ ہی الجی رہتی تھی ہر وقت she overshadowed him and he had no chance to bloom or show the person her really is یعنی وہ اس قدر پریشان تھا اس بات سے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں تھا پچھنا سکتا کہ میرے ساتھ ہو کہا رہا آئے the second mrs. گرنسی's trapped by the competition between two men اور جو دوسری آئی بچاری وہ ان دونوں کے آپس کے مقابلے کے اندر پھاس گئی isolationist کا دوسرا theme ہے mr. گرنسی feels alone in his first marriage پہلی شادی کے باوجود اپنے آپ کو alone feel کرتا تھا پھر جب یہ دوسری اس کی بیوی کی death ہوئی اس کے بعد بھی اپنے آپ کو alone feel کرتا تھا mrs. گرنسی could be considered as only an object being tossed around تو mrs. گرنسی کو ایک آپٹیکٹ تھا وہ کبھی کلیٹن کے پاس اور کبھی اس کے پاس as if she is living in isolation around people تو اس کے باوجود وہ سمجھ لیں کہ ان دو افراد کہونے ہیں کہ باوجود وہ سمجھ لیں isolation میں تھی کوئی اس کی صحیح فیلنگ کو سمجھنے والا نہیں تھا نہ ہی کلیٹن سمجھنے والا تھا نہ ہی mr. گرنسی سمجھنے والا تھا mr. گرنسی is lonely once mrs. گرنسی dies اب یہ اس کی death ہوتی ہے دوسری اس کی بیوی تو پھر اس کے لیے ایک lonesome environment جو کریٹ ہو جاتا ہے and he has her portrait altered اور پھر اس کا portrait بھی وہ change کروا لیتا اپنی age کے مطابق اس کی age کروا لیتا rivalry ہے مقابلہ ہے the entire story revolve around the conflict between mr. گرنسی and کلیٹن as explained before جیسے یہ پہلے بھی اور سپیہ کسارا کسارا ان دونوں کی rivalry پہ جی تو یہ basically تھا تھی آج کی story اب ذرا میں اس کے questions جو ہیں وہ آپ سے discuss کرتا ہوں فی الحال جو ہم نے یہاں تک یہ آپ نے جو visualize کیا ہے اگر اس میں سے کوئی آپ نے question پوچھنا تو پوچھ لیں تاکہ میں آپ کو پھر اس کے جو examination question جاب university میں پوچھا جاتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہم discussion کر سکیں جی students جو لکھا ہے نا اس کا title significance جی میں نے دیکھا تھا کہ پہلے جب دیکھا تھا نا تو اس میں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ love triangle ان کا بتا رہے ہیں اور moving finger کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز جو orders دیتی ہے بلکو ٹھیک ہے اس میں بھی ایسے یہ ہے کہ love triangle بان چکی ہوئی ہے love triangle اس sense میں کہ جیسے triangle میں جو ہے وہ تین sides اور تین angle ہوتے ہیں اسی طرح سے اس میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک position پہ جو ہے وہ second اس کی wife missis grancie جو ہے وہ کھڑی ہے ایک طرف اس کا relation جو affair ہے وہ mr. klyden کے ساتھ ہے دوسری طرف وہ married ہے اس سے mr. grancie سے اور mr. grancie اور اس کا جو klyden کا relation ہے وہ آپس میں friends ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically ایک triangle جو ہے وہ بن رہی ہے اور دوسرا یہ ایک warning بھی ہے warning اس sense میں کہ ایک آنے والے خطرے ایک آنے والے خطرے کے مطلق warning ہے جس کو وہ نہیں جان پا رہا جی لیکن پھر یہ دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ moving finger ہے کہ ایسے چیز جو order دے رہی ہے control کر رہی ہے جی جی ایسے یہ ہے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اس story میں جونسا ہے mr. grancie وہ ہے لیکن ادھر تو mr. grancie victim نہیں ہوئی mr. grancie بچاری victim ہی ہے کوئی شاک نہیں ہے mr. grancie victim ہی ہے وہ بالکل ایسے ایک object کے طور پر ہے جو tossed ہوتی رہی ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر وہ بچاری اپنی feeling کسی کو بتائے نہیں سکی لیکن اس کے ساتھ سا جو جو یہاں پہ fear اور danger اس نے express کیا ہے writer نے وہ وہ اصل میں اس نے سارا board جو ہے وہ اس پر اس کے main جو character تھا یعنی mr. grancie اس پہ ڈالا ہے کہ جو آنے والے خطرے کو بھاپ نہیں سکا جو اپنے اردگید environment کو دے کے سمجھ نہیں سکا جی اور کوئی آپ میں سے question کرنا چاہتا ہے سے پھر لیکن اگر ہم الہین سے moving finger کو دیکھیں کہ موونگ فنگر کا کیا مطلب ہے ایک جو نہیں میں بتاتا ہوں موونگ فنگر کا بیسیکلی جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بک کے اندر آپ کو ریڈنگ کر رہے ہیں بک کے اندر ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی فنگر ایک ورڈ سے اگلے ورڈ اس ورڈ سے اگلے ورڈ کی طرف یا ایک لائن سے دوسری لائن کے اوپر موک کر رہی ٹھیک ہے بیسیکلی اس کا مطلب کسی ریڈنگ کو پڑھنا ہے یا جیسے ہماری نظر ان ورڈ کے اوپر موو کرتی ہے ایسے جب ہم کسی چیز کی تھارو ریڈنگ کرتے ہیں تو بات کہتا ہم فنگر اوپر رکھتے ہیں یا ہم آج کا جو دورہ وہ تو نہیں تھا یہ ذریبات ہے کہ تبکی رکھی ہوئی ہے اس وقت زیادہ تر بک ریڈنگ کیلئے آج بھی بک ریڈنگ ہے آخر لیکن جب آپ زیادہ کنسیٹ کر کے ریڈ کرتے ہیں یا آپ اس سے ریڈ کرتے ہیں کوئی لائن آگے پیچھے نہ ہو جائے تو اس صورت میں لوگ ان کو اٹینٹیو ریڈنگ کیلئے جو ہیں اس کے اوپر فنگر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ فنگر جو ہے وہ آپ کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ جو آپ جو پڑھ رہے ہیں اب یہاں بھی وہ فنگر کا یہی ہے کہ جو اس کے اردگیت کا انوائرمنٹ تھا وہ اس کو پراپر ریڈ نہیں تھا کر پا رہا مسٹر گرینسی جی اور کوئی بھئی آپ میں سے دوسرے اچھا یہ اب اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو آپ بکس جو ہے وہ اوپن کریں تاکہ اس کا جو ہے ہم کوئیسن جو ہے وہ دیکھ سکیں بک کا پیج نمبر فائیو جو ہے وہ اوپن کرنا ہے آپ لوگوں نے ہے پاس ابھی کہے کہ نہیں اگر نہیں تو میں ویسے کوئیسن پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اور کوئیسن کا آنسر ڈسکس کر دیتے ہیں تو دائے لکھنا تو آپ لوگوں نہیں ہے بکس ابھی کے پاس کوئی رسپانس نہیں اچھا جی ایک نے کہا ہے یس سر جی سر اور نو سر اچھا چلیں پھر بھی میں ریڈ کرتا ہوں کوئیسن تاکہ اس کو ڈسکس ہم کر سکیں پہلا کوئیسن ہے لائٹا نوٹ آن دا کریکٹر آف مسٹر گرینسی ان دا سٹوری دا موونگ فگر اب اس میں مسٹر گرینسی کا جو ہے وہ اپنے کریکٹر لکھنا ہے کہ اور کریکٹر جب بھی لکھتے ہیں نا تو ہمام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کریکٹر کے بارے میں صرف اس کی آپ نے جو ہے وہ فیزیکل اپیرنس جو ہے وہ بتا دینا ہے تو فیزیکل اپیرنس حالی ایک ایسپیکٹ ہے اس کا ٹھیک ہے وہ مکمل طور پر کریکٹر ریڈنگ نہیں ہوتا تو مکمل طور پر کریکٹر ریڈنگ آہ ہے اگر ہم اس کی جو ہے بیٹس ہیں وہ بھی دیکھیں اس کی جو نیچر ہے وہ بھی دیکھیں اس کے اندر کون کون سی گوڑز ہیں کون کون سی evils ہیں ان کو بھی mentioned کریں تو پھر وہ بہترین جو ہے وہ کریکٹر ہے پھر اس کی isolation اس کی achievements اور اس کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جو اس کے اوپر جو sorrows ہیں اس کے اوپر جو happiness ہے ان کو بھی express کیا جاتا ہے اس صورت میں جا کے یہ کمپلیٹ اور کامپیکٹ کریکٹر ریڈنگ جو ہے وہ بنتی ہے تو سٹوری کی آل موسٹ آپ کو سمجھ آ چکی ہے اب میرا حیال ہے کہ آپ اس کا کریکٹر جو ہے وہ ریڈ کریں گے آنسر اس کا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی دوسرا کوئیسن میں اگر موقع ملا تو آپ کو ان کے آنسر بھی ریڈ کر کے بتا دوں گا لیکن میں فیلال دوسرا کوئیسن جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میسیس گرینسی کا کریکٹر پوچھا ہے اور اس میں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ کون سی میسیس گرینسی اور اگر کوئی مینچن نہیں کی تو پھر آپ نے دونوں کا لکھنا ہے فرسٹ کا بھی کریکٹر لکھنا ہے فرسٹ کا کریکٹر سٹوری میں زیادہ ایکسپریس نہیں کیا گیا جتنا ہے آپ نے اتنا لکھ دینا اور جو دوسری تھی اس کا بھی آپ نے کریکٹر لکھنا ہے کہ وہ کیسی تھی اس کی حیبٹس کیسی تھی اور کیوں اس نے دوسروں کے ساتھ انٹرفیر کیا ان کی لائفز کے اندر یا اگر اس کا فیر تھا کلیڈن کے ساتھ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا اس میں جو میسٹر گرینسی یا وہ انواب تھا یا وہ اس کو ٹائم نہیں تھا دیتا کیا ریزن ہو سکتی ہے یہ بھی کچھ آپ نے جب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے جو وہ کریکٹر لکھنا ہے اس کا کلیڈن کا جو اس کا دوست تھا کہ وہ کیسا ہے میرا یہاں ہے سٹوری پڑھنے کے بعد یہ سٹوری کو جتنی ڈسکشن ہوئی یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کلیڈن کیسا بندہ جو ظاہری طور پر جو ہے وہ اس کو اپنا دوست ظاہر کر رہا تھا لیکن ایکچولی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ مخلص نہیں تھا میسز گرینسی جو اس کی سیکنڈ وائب تھی اس کے ساتھ اس کا افیر تھا پینٹر تھا کتنی ایج ہے وہ یہاں پر ڈسکس نہیں کی گئی پھر بھی آپ اس کا جو ہے وہ کریکٹر ریڈ کریں گے تو میں حیال ہے بہت یہ سانی سمجھ آ جائے گا تو آپ پوچھ ریجئے سر یہ نا آپ نے کہا نا کہ کلیڈن کا کریکٹر بھی سیٹ فول ہے میں نے جب سٹوری پڑھ رہی تھی تو اس میں انہیں نے یہ لکھاؤ تھا نا کہ مسٹر گرینسی نے بخت کے ساتھ کہا کہ پوٹریٹ اس کی جوان ہے اور میں برا ہو رہا ہوں تو وہ اکیلا فیل کرے گی تو اس میں چینجز کرنے ہیں جی جی تو کلیڈن نے آگے سے پہلے منع کر دیا لیکن اسے کیا مان گیا تھا اور چینجز کر دیا جی ٹھیک ہے اس سے اپنے مردی کے پہ گیا ہے نہیں وہ اس سنس میں اس سنس میں نہیں بتایا ہوا اس سنس میں بتایا ہوا تھا کہ اس نے اپنے دوست کے پاس رہتے ہوئے اس کی جو بی بی ہے اس کے ساتھ اس کا فیئر چال رہا تھا اور دوست کو اس بات سے اس نے بے خبر رکھا دوست کو اس سنس میں دھوکا دیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈسیٹ فول کریکٹر ٹھیک ہے سار تو اس کے بعد ہے ڈسکس تھیمز ایک ہے ایک ہے انٹریپمنٹ اس کا پہلا تھیم ٹھیک ہے دوسرا ہے اس کے اندر آئیسولیشن کا تھیم اور تیسرا ہے رائیویلری کا تھیم یعنی مخالفت جو ان کی آپس میں چال نہیں کر دیم اور یہ مخالفت ظاہری نہیں تھی اندر سے بہت تھی لیکن ظاہری نظر نہیں تھی آتی اسی سنس میں ظاہری نظر نہیں تھی آتی تو اسی وجہ سے گلیڈن کو جو ہے وہ ڈسیٹ فول کریکٹر بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود جان بوجھ گئی الفاظ بولتا تو شاید اسے کوئی سمجھ بھی آ جاتی لیکن اسی وجہ سے ڈسیٹ فول کریکٹر بھی کہا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی تین جو ہے وہ تھیم ہیں جن کو آپ نے اس کے اندر دیسکرائب دا ایلیمنٹ آف مسٹری ان دا سٹوری دا موونگ فنگر یعنی اس سٹوری کے اندر کیا مسٹری ہے کیا جی وہ غریب پورے سرار چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ بتانا ہے تو پورے سراریت اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو ٹرائیانگل جو ان کی بن جاتی ہے کیا ریلیشنشپ ہے ان کے وہ کیسے بلٹ ہو گئے اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا پھر اس کی جو مسٹر گرینسی ہے اس کی ڈیٹھ کی ایکچول ریزن کیا تھی ایکچول ریزن تو ایک سنس میں یہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے اس کی ڈیٹھ لیکن کیوں گار ہوئی یا اس کے اندر کیا پراسس انوالد ہوا اس کا نہیں بتایا گیا ٹھیک ہے اور پھر اس کا جو اس کا پورٹریچر تھا اس کی جو پورٹریٹ تھی وہ اس کا بنانے کا کیا مقصد تھا کیا پورٹریٹ سے کوئی زیادہ محبت ظاہر ہو نہیں ٹھیک ہے یا وہ جو پورٹریچر تھا وہ ورٹیج کا کیوں بنا دیا یا کیوں بناانا چاہتا تھا وہ تو یہ کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ مسٹری ہیں جن کے بارے میں ڈسکشن نہیں کی گئی اس کو بھی آپ نے اس کے اندر ڈسکس کرنا یہی اس کے جو پہنچ 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 مسٹری میں یہ بھی تو ہو سکتا نا مطلب سٹوری جب ہم نے پڑھ رہی ہے تو ہمیں یہ تو نہیں پتا نا کہ میسیس گرینٹ سے بھی کلائیڈن کو بسنگیٹی تھی یا نہیں اس کی پہلی بی بی کا نام نہیں بتایا دوسری بی بی کا نام نہیں بتایا صرف میسیس گرینٹ سے لکھ دیا اور دوسری بی بی نے اس سے شادی کیوں کی اس کی کیا وجہ ہے کیسے ہوئی اس کی ریزن نہیں بتائی اس کے اندر تو یہ کافی زیادہ مسٹریز ہیں سٹوری کے اندر پلیز ایک منٹ میں در آم سلام علیکم جو ملوکتہ میں پڑھا آ رہا ہوتا جی ٹھیک ہے اور کوئی کوئی سوال ہے سے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو یہی پانچ کوئیسن ہیں جو آپ طور پر ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں آپ کی بک کے اندر جی ممال سلطان اچھا دی محمود امن اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً دس بارہ منٹ جو ہے وہ پیچھے رہا گیا ہاتھ کے لیکچر کے اور دوسرا جو میں نے آپ کو گرامر کا ٹاپک کروانا تھا کامپوزیشن کا وہ تھا پریسی رائٹنگ پریسی رائٹنگ اب یہ بتائیے گا کہ پریسی رائٹنگ آج ہی شروع کروا دوں یا کل کرنا آپ یا نیکسٹ ویک جب بھی آپ کی کلاس ہوگی اگر کہتے ہیں تو میں بھی کروا دتا ہوں لیکن اس کی سلائٹز کوئی پچیس تیس کے لگ بھگ ہیں بیس پچیس کے لگ بھگ تو ایکسپلیلیشن پوری نہیں ہو پانی اس کی آپ کا کیا حالہ جیسے آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں جی ماریا آپ بتائیں سمجھنے پہ کر آجیں اچھا جو لے ٹھیک ہے پھر اس سٹوڈی کے جو قویسٹن ہیں ان کو تیار کریں ساتھ میں آپ سے ریویو لیا جائے گا اور تھوڑا چیک کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنی جو ہے وہ پریپریشن کی ہے اس تاپک کی اور پھر جو ہے وہ ویسے بھی آپ کا کمپوزیشن کا کام زیادہ نہیں ہے ایک جو ہے وہ کمپریہنشن کرنا ہے اور اسی کمپریہنشن کے بعد جو ہے وہ آپ نے پریسی کرنی ہے اس کی تو دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس ایسے رائٹنگ ہے اس کا ایک دو لیکٹر یا تین لیکٹر ایسے رائٹنگ پہ ہوں گے پھر آپ کو ایسے دیے جائیں گے جو آپ نے لکھ کے جو میں وہ سینڈ کرنے ہیں تاکہ اس میں ویلویٹ کیا جائے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے تو اس لحاظ سے زیادہ کام نہیں ہے تو یہ سٹوریز والا کام تو ضرور ہم نے کرنے کرنا یہ تو بازاری بازہ ساری ہمیں پڑھنی پڑھیں گا ٹھیک ہے جی چلیں جی اپنا ہے آ رکھئے گا اللہ